السلام علیکم ورحمت اللہ تحجد کی نماز کی نیت کیسے کریں یا نیت کرنا تحجد کی نماز کے لئے ضروری ہے اگر نیت دل میں کر لی گئے تو تب بھی نیت ہو جاتی ہے یا نہیں یا زبان سے نیت کرنا ضروری ہے تو دیکھیں نیت کرنا ضروری ہے جو بھی آپ عبادت کریں اس کے لئے نیت کرنا ضروری ہے حضی شریف ناتا ہے انما الاعمال بالنیات تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے اور بخاری شریف کے شروع میں سب سے پہلی حدیث یہی ہے انما الاعمال بالنیات تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے انسان کی نیت اگر دلس نہیں ہے تو انسان کا کوئی بھی نیت عمل اللہ کے آن قبول نہیں ہوتا سارے اعمال کا دار و مدار نیت کے ساتھ ہے تو نیت کرنا یہ ضروری ہے کوئی بھی آپ نماز پڑھ لیں یا خواتینیں کوئی بھی نماز پڑھنی ہیں تو اس کی نیت کرنا ضروری ہے کہ میں کونسی نماز پڑھ رہی ہوں کس وقت کی نماز ہے کتنی رکھات ہے کس وقت کی نماز ہے اس کی نیت کرنا ضروری ہے نیت زبان سے کرنا یہ مستحب ہے ضروری نہیں ہے آپ نے دل میں نیت کر لی کہ میں تحجد پڑھ رہی ہوں یا تحجد پڑھ رہا ہوں یا میں فراہ وقت کی فرض نماز یا سنت نماز پڑھ رہی ہوں یا پڑھ رہا ہوں تو اس کے لیے آپ نے دل میں ارادہ کر لیا تو یہی نیت ہے یا آپ نے کسی نماز کے لیے یا آپ کا تحجید کے لیے اٹھنا اور وضو کرنا یہی نیت ہے آپ تحجید کے لیے وضو کر رہے ہیں تو آپ کے دل کے اندر یہ ارادہ ہے میں تحجید پڑھنے کے لیے وضو کر رہا ہوں جب میں پھلاں وقت کی طرح نماز نماز پڑھنے کے لئے وضو کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں تو یہی نیت ہے اسی کو دل کو ارادہ کہتے ہیں تو آپ نے دل میں نیت کر لی یا آپ جسے ارادے سے وضو کر رہے ہیں تو اس سے بھی آپ کی نیت ہو جاتی ہے زبان سے الفاظ کہنا یہ ضروری نہیں ہے مستحب ہے اگر زبان سے الفاظ کہہ لیے جائیں کہ میں نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں دورہ کا نماز تحجد اللہ تعالیٰ کے کہ میں نیت کرتا ہوں یا نیت کرتی ہوں دو رکعہ نماز فجر کے یا دو رکعہ نماز سنت فجر کی یا زہر کی یا سر کی مغرب کی اس نماز کا نام لے کر نیت کرنا ضروری ہے تو بغیر نیت کے کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہے تو عبادت کے لیے عبادت کی درستگی کے لیے عبادت کی قبولیت کے لیے یہ نیت کرنا ضروری ہوتا ہے اگر نیت کے اندر ریاقاری ہے دکھلاوہ ہے کہ لوگ ہیں بڑا تحجد گزار ہے بڑا عبادت گزار ہے تو دکھلاوے کے لیے اگر آپ نے نماز پڑھی آپ کی نیت یہ تھی کہ لوگ مجھے تحجد گزار کے ہیں عبادت گزار کے ہیں لوگوں کو بتاؤں کہ میں تحجد پڑھتا ہوں تو آپ کی نیت چونکہ ریاقاری کی تھی دکھلاوے کی تھی تو آپ کو اس عبادت کو کوئی سواب نہیں ملے گا کوئی سواب ملے گا جس میں اللہ کی رضا کی نیت ہو اور جس میں نیت یہ ہو کہ میں اللہ کی رضا کے لیے عبادت کر رہا ہوں تو نیت کا جو عبادت کے ساتھ بہت تیارہ تعلق ہے نیت کا ہونا ضروری ہے تو اس لیے اپنی نیت جو ہے وہ درست کی جائے اللہ کی رضا کے لیے نیت ہو ریاقاری نہ ہو دکھلاوہ نہ ہو تکبل جو ہے دل کے اندر پیدا نہ ہو تو کوئی بھی عبادت آپ کرنے ہیں یا خواتین کرنے ہیں یہ نیت کہونا ضروری ہے اور نیت دل کے ارادے کو بھی کہتے ہیں زبان سے الفاظ ادا کر لینا یہ بھی مستحب ہے ضروری نہیں ہے اگر آپ زبان سے الفاظ ادا کر لیتے ہیں تو یہ بھی بہتر ہے اچھی بات ہے تو بات کا خلاصہ یہ ہے کہ تحجد کے لیے یا کسی بھی نماز کے لیے نیت کا ہونا ضروری ہے نیت کرنا ضروری ہے نیت نہیں ہوگی تو آپ کی عبادت آپ کی نماز قبول نہیں ہوگی اس لیے کوئی بھی نیک عمل آپ کریں صدقہ کر رہے ہیں لکات دے رہے ہیں خیرات کر رہے ہیں ہر چیز میں آپ کی نیت جو ہے وہ درست ہونی چاہیے اللہ کی رضا کے لیے ہر وہ نیک عمل ہونا چاہیے اگر اللہ کی رضا نہیں ہوگی تو آپ کا عمل دائیں ہو جائے گا اچھا ہے آپ کتنا بھی خیرات کر لیں کتنا بھی صدقہ ہونا عبادت کے لیے ضروری ہے تو نیت کا عبادت کے ساتھ بہت کیارا تعلق ہے تو اس لیے جو بھی عبادت آپ کریں تحضر پڑھیں نماز پڑھیں تو نیت آپ کر لیا کریں نیت کا درست ہونا ضروری ہے امید ہے کہ بات آپ کو سمجھائی ہوگی ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں السلام علیکم ورحمت اللہ